سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیریس اپلوڈز فرمار چینل این ایک سو بیس پر فتح کے بعد مریم نواز کا بیان سن لیں اس میں بہت کچھ ہے پہنے ہی کہا تھا کہ شہزاد سلیم نہ بنے آصف زنداری کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو نائنصافی پر مبنی فیصلہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا این ایک سو بیس پر کلکن نواز کی جیت پر مریم نواز کا ٹوئٹ شہور کے ہمراہ والدہ کی آیادت کے لیے لندن چلی گئی این ایک سو بیس پر چند افراد کچھ لوگوں کو اقویٰ کر کے لے گئے اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں جلد بات کیا جائے گا وزیر داخلہ احسن اقویٰ کی میڈیا سے گفتگو کچھ شکایات میرے علم میں لائی گئیں کہ چند ہمارے قلیدی اس حلقے کے افراد کو ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئیں کہ وہ مسنگ ہے اور معلوم افراد اٹھا کر لے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور متعلقہ اداروں سے ریپورٹ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ بازیاب بھی ہوں گے سپریم کورٹ میں کنسل نواز کی نا اہلی کی درخواستیں واپس لینے پر خارش کر دیں اپیلے بیپلز پارٹی اور عوامی تحریک نے دائر کی تھی نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے منظور سماعت یکم اکتوبر کو ہوگی پارٹی پنڈنگ کیس میں تحریک انصاف نے سال دو ہزار دس سے سترہ تک کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی تحریک انصاف کے وکیل نے چیف الیکشن کمیشنر ساتھ جمع کرانے کی رسید مانگ دی چیف الیکشن کمیشنر سخت برہم ہو گئے کہا آپ یہ دستاویزات جمع کرانے کے پابن ہیں وکیل نے کہا آپ ہر بار ایسا کرتے ہیں امیران خان نے میسیج گل خان کو کیا تھا مگر گلہ لائی کو پہنچ گیا ایم پیم پاکستان کے سرمرہ فاروخ سبتار کا تحریک انصاف کے قائد پر تنز اسلامباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کی نا اہلی کے لیے تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی درخواست پر لاجر بینچ بنانے کی سکتی جسٹس آمیر فاروخ نے خواجہ آصف اکامہ کیس لاجر بینچ تشکیل کے لیے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا نیون لیگ کا سندھ میں کوئی وجود نہیں ایم پیم اور تحریک انصاف سملی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی کوشش کر لیں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کی گھوٹکی میں میڈیا سے گفتگی مصطفیٰ کمال نے ایم پیم پاکستان کی ایک اور وکیٹ گرا دی رکنے سندھ اسمبلی ندیم رازی پاک سرزمی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایم پیم پاکستان کی پولیسی دوکھلی ہے بہت سے ایم پی ای ٹکٹ کے لالش میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہمارے دروازے بند نہیں پرکھنے والے انتظار نہ کریں سندھ حکومت کے قابل سے پولیس کا نظام بہتر کریں گے آئی جی بھی سندھ حکومت کا حصہ ہے ہمیں وزیرعالہ سندھ اتقام کرنا ہے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگی کراچی پریس لب کے بہار سندھ ریزرف پولیس کے برطرف اہلکاروں کا احتجاج مختلف ازلا کے اٹھارہ سو سے زائد اہلکاروں کو اٹھارہ دسار پندرہ کو برطرف کیا گیا تھا عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے آئی شاہ بوانی کالیج فوری طور پر کھلوایا جائے وزیرعالہ سندھ کی ہدایت آئی شاہ بوانی ٹرسٹ کی انتظامیہ کا وزیرعالہ کا حکم ماننے سے بھی انکار اسادزہ کو کالیج کھولنے نہیں دیا امارت کے باہر ٹرسٹی اور طلبہ میں دھک کم پر موسیقی ٹریفک ساجنٹ ہلاکت کیس میں رکنم بلوچستان اسیمبلی مجید اچک سئی پر فردر جون آئید دسٹرک این سیشن جج نے سماعت ستائیس ستمبر تک ملتبی کر دی لاہور نیت کی اسلام آباد میں کاروائی پنجاب ہائیوے کرپشن کیس کے دو ملزمان پر زمینوں کی خریداری میں کرپشن کا الزام ہے پاکستان میں بچوں کو معذوری سے بچانے کی کوششوں کے سمرات سامنے آنے لگے روان سال صرف ایک کیس رپورٹ ہوا پنجاب، خیبر پختون خواہ، زیارت اور بلتستان نے انصداد پولیو مہم کا پہلا روز گھر گھر جا کر حفاظتی قطرے پلانے کا کام کل سے شروع ہوگا اسپطالوں میں جالی ڈاکٹرز کی بھرتیوں کا انکشاف جالی ڈاکٹرز افغانستان سے جالی بگنیاں لے کر سرکاری اسپطالوں میں نوکری کر رہے ہیں بعض نے دس سال کی سرویز بھی مکمل کر لی موسیقی